موسیقی ایک وقبوٹ شیئرمن جناب غلیم صاحب کی طرف سے بیان آیا تھا جس پر شادیوں کی پابندی کے تعلق سے ایک وقبوٹ کے اندر پولیس کے عالی حددار اور ہمارے علماء مرشاقین اور سلیم صاحب کے چمبر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میٹنگ پر میں نے ایک اپنا بیان جاری کیا تھا اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ علماء و عمل کی آج ہیدرباد میں شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے مولانا حمید عبدالعقیل حسامی صاحب کی مولانا راہیم خریشی صاحب کی تو اس پر بہت سے لوگوں کا ایک اپنا اپنا نظریہ رہا اس کو دیکھنے کے لئے میں نے اس بیان کے اندر کہیں پر بھی میں نے کسی ایک کمیونیوٹی یا کسی ایک برادری کا میں نے کہنے پر بھی وہاں پر ذکر نہیں دیا بلکہ میں وہ کمیونیوٹی کا خریشی برادران کا میں بے خصوص میرے جو بچپن سے جو میرے بچپنی دوست رہے میرے دوست خریشی برادران کے تعلق ان کے برادری میں سے رہتے رہے لیکن آج اس کو ایک منصوبہ بن کوشش کے ذریعے جو عوام کے اوریجنل مساحل ہے عوام کے جو ضرورتی مساحل ہے اس مساحل کو دبانے کے لئے ایک منصوبہ بن طریقے سے ایک پٹیکلرلی ایک کمیونیوٹی کو خاجہ بلان نے ٹارگٹ کیا اور اس کمیونیوٹی کے بارے میں کچھ بیانات آپ میرے بیان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے میں نے کسی کمیونیوٹی کے بارے میں نہیں کیا لیکن آج ایک مباحث کا ذریعہ بن چکا ہے کہ خریشی برادران تو آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ دراصل حیدرباد کے اندر آج پچھلے تو دو دن کے اندر خریشی برادران کی جو میرے سے تعلق رکھے ہوئے جس طریقے سے جس شدت سے انہوں نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے جس طریقے سے مجھ پر پولیس کے مخدمات درج کروایا ہے تو میں خیر اگر مخدمات کی تو میں فکر نہیں کروں گا عدالت تک جاؤں گا اور اس کو جو ہے میں عدالت کے ذریعے خانومی جواب دوں گا انشاءاللہ لیکن جس قسم سے شدت سے احتجاج کیا تو یہ ایک احتجاج خریشی برادران کا یہ اس بات کی مثال دیتا ہے کہ آج ہندوستان بھر کے اندر مسلمانوں پر کس کس قسم سے بیانات جاری ہوتے ہیں کبھی مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کی جاتی ہے تو کبھی ہماری مساجدوں کی کبھی درگاؤں کی یعنی ہر خسم سے ہم مسلمانوں کے پر مساہل دھائی وہ لوگ ہمارے مساہلوں کے اندر مداخلت کرتے ہیں لیکن تب ہم کو ایسی شدت کا ایسی شدت سے ہم اس مخالفت کا میں مبارک بادی دیتا ہوں قریشی برادران کو انہوں نے جس قسم سے مجھ پر ایک شدت سے مخالفت کی ایسی مخالفت ہندوستان کے تمام مسلمان جب جب بھی ہندوستان کے اندر اگر ایسے مساہل پیدا ہوں گے یعنی ہماری شریعت میں مداخلت ہو یا ہمارے مساجد کا مسئلہ ہو تو ہم کو چاہیے کہ ایسی شدت سے ہم ان چیزوں کا بخابلہ کریں اور یہ شدت لائے ہماری مخالفت یعنی ہمارے احتجاج کرنے کے یعنی ہم جس قسم سے احتجاج کریں بڑی شدت سے احتجاج کرنا چاہیے اور جہاں تک رہی بات کہ خریشی برادران کی تو خریشی برادران ایک حیدرباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر کے اندر کافی پڑے رکھے ہیں جو کہ ڈاکٹرز وقلہ علماء مشاقین مسجد کے امام یہ تمام لوگ خریشی برادران میں ہیں تو میں اپنے دل سے خریشی برادران کا بہت احترام کرتا ہوں بہت عزت کرتا ہوں بہت محبت کرتا ہوں ان سے اور میرا جو مخالفت کا دائرہ ہے جو میرا مخالفت کسی ایک خریشی بھائی سے نہیں خریشی برادران سے نہیں میری مخالفت وقلہ علماء کے چیئرمن سے ہے کہ وقلہ علماء کے چیئرمن کو مذہبی معاملات کے اندر مداخلت کرنے کی کوئی اختیارات نہیں ہیں ان کو جو حکومت جس قسم سے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے یعنی جس لیے وہ وہاں پر جو ہے اس حکومت کے نوکر بن کے وہاں پر فائز ہے تو وہ اپنی ذمہ داری مکمل کریں اور وقت کی جائراتوں کا تحافظ کریں آج جو علماء کو لے کر آپ نے جس قسم سے وہاں پر میٹن کی ہے یہ بھی ہم کو ایک مثال راہ بن سکتی ہے کہ کل وقت کی جائدادوں کا تحافظ کرنے کے لیے یہ علماء کو لے کر بھی ہم وقت کی جائداد کا تحافظ کرنا چاہیے اسی طریقے سے پولیس کو استعمال کر کے ہم اپنی وقت کی جائدادوں کا تحافظ کرنا چاہیے اگر یہ ہوتا ہے تو ہم وقت بورک شیئرمن سلیم صاحب کے ساتھ ہم بھی رہیں گے اور میں جتنے پڑھے لکھے خریشی برادران ہیں ہمارے جتنے بھائی ہیں خریشی بھائی میں ان سے عطبہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جو یہ ہم ایک اتحاد کی آواز بننا چاہتے ہیں ہماری کسی کمیونٹی سے مخالفت نہیں بلکہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہم سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اور میرا وہ بیان وہ چیئرمن کے لیے رہا کسی شخصیت کے لیے نہیں رہا کیونکہ سلیم صاحب ایک پبلکی شخصیت میں سلیم صاحب کوئی پرائیوٹ شخصیت نہیں ہے جب پبلکی شخصیت ہوتے ہیں تو پبلکی شخصیت میں مجھے بھی جمہوریت کے اندر حق ہے کہ میں ان کے خلاف میں اپنی آواز اٹھا سکتا ہوں یا پھر میں کسی کی تعاید میں اپنی آواز اٹھا سکتا ہوں کیونکہ ہندوستان کے اندر یہ جمہوری حق مجھے حاصل ہے میں نے اپنے جمہوری حق کا استعمال کیا لیکن اس کے باوجود بھی اگر خریشی برادران کو اگر میرے دن سے اگر کہیں تکلیف پہنچائے تو میں عدباً عدباً آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری پریویس ویڈیو کو دیکھئے پریویس میری جو میں نے بائٹ دی تھی اس بائٹ کو آپ دیکھئے وہاں پر میں نے کوئی ایسا الفاظ استعمال نہیں کیا جس کے اندر آپ خریشی برادران خریشی کمیونٹی کے بارے میں میں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال نہیں کیا ہاں میں وپورٹ شیئرمنٹ کے تعلق سے انشاءاللہ اللہ کہتا آیا ہوں کہتا رہوں گا میں جب تک زمدہ ہوں میں یقیناً جو فائزنے غلط ہوں گے جو فائزنے شریعت مداخلت کے ہوں گے میں اس کے بارے میں یقیناً کہتے رہا ہوں گا شکریہ